بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو حمد حکیم حمل طیف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج نئے نقصے کے ساتھ آپ کے سامنے ناظرین حاضر ہیں یہ نقصہ جو ہے عزو خاص کی اکثر قسم کی جو خرابیاں ہیں ان کے لئے یہ مفید ہے یعنی یہ تلع کا نقصہ ہے یہ عزو خاص کی خاص خرابیوں کے لئے بہترین ہے مفید ہے مثلا عزو خاص کی کجی لاغری کوتاہی سستی نمردی کمزوری یہ تمام خرابیاں انتشار کی کمی ان کے لئے ٹیڑھا پان دبلہ پان یہ تمام قسم کی اس کے نقص قسم کی کمزوریاں جو ہیں ان کے خرابیاں جو ہیں بچپن کی جو وہ غلط کاریاں ہیں ان کے لئے یہ مفید ہے بنائیں استعمال کریں اور دعوں میں یاد رکھیں لیکن ان کے اندر اجزاء کا خالص ہونا ضروری ہے جو اجزاء خالص ہوں گے صحیح طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ریزرٹ بھی مفید ملیں گے بہت اچھے ملیں گے جی پہلے دوستو چلتے ہیں نقصے کی طرف اس کی ترقیب کی طرف اور اجزاء کی طرف جی ناظرین اس کے میں سب سے پہلے ہے لاؤنگ یہ ہے دو تولے یہ کلے دار اسٹوپی والے لاؤنگ لیں ساب ستری اچھے والے موٹے اٹال ورکیا یہ بھی دو تولے ہیں اٹال ورکیا کو خوب زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں خالص لیں اور اس کی چمک کو ختم کریں سمل فار دو تولے یہ بھی خوب کھرل کریں اب جو ہے سماب یعنی پارا یہ بھی دو تولے ہیں یہ اب اٹال ورکیا اور سمل فار کے اندر کھرل کریں نپید ہو جائے اس کی چمک ختم ہو جائے جب اس کی اندر خوب حل ہو جائے اس میں چمک ختم ہو جائے لیکوڑ ختم ہو جائے جب اس کی اندر یہ پوڈر کی شکل اختیار کر لیں تو اس کے اندر زافران دو تولے اچھے والا زافران لیں دو تولے اور یہ بھی اس کے اندر خرل کر دیں گندک عاملہ سار یہ چار تولے ہیں یہ بھی اس کے اندر خرل کر دیں بیر بوٹے عرسک بھی کہتے ہیں چیچک بوٹے بھی کہتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر پانچ تولے ڈے لیں سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ملا کر خوب خرل کر لیں پوڈر کرنے والے چیزوں کو پوڈر کر لیں اور جس طرح ہر تال ورکیا اور سمل فار اور پارا کہ میں نے کہا کجلی سی بنالے خوب خرل کریں اب سارے چیزیں ملا کر اس کے بعد جو ہے دیسی انڈے کی زردیاں یہ پچیس اندر پچیس عدد ہے آپ نے بوال لیں اور اس کی زردیاں علاقہ کر لیں اب وہ اس کے اندر مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کی چھوٹے چھوٹے گوڑیاں بنالیں گوڑیاں بنانے کے بعد اس میں سے خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد آپ اس کا پتال جنت اور جو ہے وہ روگن حاصل کر لیں اکثر لوگ دوست جو ہیں ان کو پتال جنت کا نہیں پتا تو جو نہیں ہیں ساتھی ہیں تو پتال دنچر آپ کسی سازہ کی زیرے نگرانی یہ ایک برتن ہوتا ہے جس میں یہ ڈال کر اوپر اس کے جو ہے ہیٹ دی جاتی ہے جو اپلے دی جاتے ہیں اپلوں کی آگ دی جاتی ہے نیچے اس کے جو ہے کترہ کترے کر کے یہ روگن نکلتا ہے اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں آج کال اس کے لئے مقصود جو ہے وہ برتن بھی تیار کر لئے گئے تو آپ یہ جو ہے ایسے میں نے ویڈیو کے اندر بیلے میں پتال جنتر کا طریقہ بھی بتایا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو پتال جنتر کے ذریعے روگن حاصل کر لیں اس کو جلینا نہیں ہے روگن اچھے اچھے طریقے سے حاصل کریں تو یہ آپ کے پاس تیلہ جو ہے تیار ہے اس کو شیشی میں بند کر کے مکتر کر کے رکھ لیں صاف سترہ کر کے آپ جناب آپ نے اس کا طریقہ استعمال استعمال کیسے کرنا ہے یہ دو سے چار رہتی ہیں آپ رات کے وقت آپ نے عزوی خاص پر مالش کریں اوپر پٹی باندھ لیں یا پان کا پتہ باندھ کر آپ سوچیں صبح کو آپ اس کو صاف کر لیں دو ڈالیں دو لیں اور چند دنوں کے استعمال کریں انشاءاللہ آپ دو چار منٹ اس کی مالش کریں اور چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک مقصود طاقت محسود کریں گے اور اور آپ کی کجی لاغری تاہی سستی نمردی جو ہے اور بچپن کی غلط کاریاں حاضر سے حاضر سی کرنا یا بد فعلی کرنا یہ غلط کاری کی وجہ سے آپ کے جو عزو خاص کے مقصود نقائص ہیں وہ انشاءاللہ طرح دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس کو ایک تا دو کطرے جو ہیں دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کریں یعنی برونی طور پر آپ نے مالش کرنی ہے اور اندرونی طور پر اس کی دو بون دو کطرے دودھ میں ڈال کر آپ کھائیں استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے کہ آپ کے جو مطلوبہ نقائص ہیں وہ آپ کو حال ہو جائیں گے طاقت ملے گی سوچتی دور ہوگی ککت با بڑے گی اور انتشار بڑے گا انشاءاللہ آپ استعمال کریں دو میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی دعائی بھی ہے جو ہے وہ اپنے سازہ کے زیر نگرانی بنائیں اور استعمال کریں جی پہرے دوستو مشہدت زندگی پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازہ دیجئے دھوکت طالب بندن اچیز خاتم حکمہ حکیم حمد قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ